اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے محترم ناظرین اکرام آپ ذرا سا غور کیجئے اس مظلوم خلیفہ کی کتنی دردناک طریقے سے اور کتنے مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی آج اس شہادت کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فراموش کی ہوئے ہمیں تاریخ کی بہت ساری شہادتیں اور بہت سارے دردناک واقعات یاد ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہتے صحابی کی شہادت اور وہ بھی مظلومانہ شہادت آج امت فراموش کی ہوئے اور آپ جانتے ہیں حضرت عثمان اگنی کی شہادت سے ہی امت میں فطرے کا وہ دروازہ کھولا جو آج تک بند نہیں کیا جا سکا مسلمانوں کی تلوار جو ایک دوسرے کے لئے تب سے اٹھی وہ آج تک اٹھی کی اٹھی ہے اور مسلمان آپس میں برسرے پیکار ہیں محترم ناظرین اکرام حضرت عثمان اگنی کی شہادت کے جو لوگ ذمہ دار تھے حقیقت یہ ہے کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے بیچ میں جو فطرے ہوئے حضرت علیہ وسلم معاویہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئیں یا بعد میں واقعہ کربلا پیش آیا کہی نہ کہی اس کے بیک گراؤن میں اگر ہم غور کریں تو حضرت عثمان اگنی کی شہادت ضرور اس میں اثر انداز ہوتی ہے اور ضرور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہی نہ کہی وہی لوگ ریسپانسیبل ہیں وہی سبائی لوگ وہی یہودی ذہنیت کے لوگ جن کا مقصد تھا اسلام کی جڑوں کو کھودنا جن کا مقصد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بیچ اور آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں ایک ایسا فتنہ پیدا کر دینا اور ایک ایسے فتنے کا دروازہ کھول دینا جس کو کبھی بند نہ کیا جا سکے